اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیس آنیس مغل آج ہم لوگ دسکس کریں گے ایمازون آن لائن آر بیٹراج کے بارے میں اور آن لائن آر بیٹراج کی ہنٹنگ سے متعلق ایک سپلائر کے بارے میں جہاں سے ہم پرچیزنگ کر سکتے ہیں سورسنگ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ایک سپلائر ہے جہاں سے ہم لوگ جو ہے پروفیٹیبل پروڈکس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جن کے بہت ہی جن کے بہت ہی اچھے آروائی ہوں گے بہت اچھا ہمیں مارجن مل سکتے ہیں بہت اچھے سٹیٹس ہوتے ہیں پروڈکس کے اور ان سٹیٹس کو ہم جو ہے ایمازون کے تھوڑ بھی چیک کر سکتے ہیں اور کیپا کی گراف کے تھوڑ بائی بوکس روٹیشن ویرا کو سارا کچھ جو ہے ہم ڈیٹیل میں چیک کر سکتے ہیں یہ پیلٹ فلائی جو ہے بیسکلی ایک بہت ہی زبردست سپلائر ہے اس وقت آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ بہت زیادہ آرڈر کینسلیشن ہو رہی ہے جتنے بھی آپ لوگ کو پتا ہے جس ویسے ہو رہی ہے کہ جو لوگ ٹاپ شیپنگ کر رہے تھے والمارٹ سے انہوں نے اون لائن آر بیٹراج کو ہی ایزے جو ہے سپلائر چوز کر کے وہاں سے بلک میں آئیٹم اٹھانا شروع کر دی ہیں اپنے آر اون لائن آر بیٹراج بزنس موڈل کے لیے تو اس سے اس سنیریو کی ویسے بھی کچھ یہ بھی ریزن بھی بنی ہے جس کی ویسے آرڈر کینسلیشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں جن کی ویسے آرڈر کینسلیشن ہو رہی ہے اینیویز ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں پیلٹ فلائی کے بارے میں پیلٹ فلائی جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ایک سپلائر ہے جہاں سے ہم پرڈکس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور بہت کم لوگ بہت کم ٹرافیک ہے اس پر پیلٹ فلائی پر کیونکہ لوگ بھاگے ہوئے سارے والمارٹ کے پیچھے سارے والمارٹ کے پیچھے تو بہت زیادہ لوگ لگے ہوئے وہاں سے پرچیزنگ کر رہے ہیں لیکن سٹیل وہاں پہ آٹو کینسلیشن ہو رہی ہے پیلٹ فلائی اور اس طرح کے دوسرے سپلائر جو ہیں ان پہ ٹرافیک کم ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ جو ہے پروفیٹیبل پرڈکس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دوسرے جیترے بھی سٹورز ہیں وہاں سے پرڈکس جو ہے فائنڈ آؤٹ نہیں ہوتی ہنٹنگ ہم کریں تو اس کا کریٹیریہ کافی تف ہو گیا ہے یہاں سے ہم پروفیٹیبل پرڈکس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پیلٹ فلائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ صرف ایک پرابلم ہے پیلٹ فلائی پہ کہ یہاں اس کی جو پیلٹ فلائی کی جو ان وائسز ہیں وہ ایمازون ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس لئے آپ لوگ گیٹیڈ پرڈکس کو یا گیٹیڈ کیٹیگریز کو نہ چوز کرو ان گیٹیڈ پرڈکس اور ان گیٹیڈ کیٹیگریز کی طرف سے جاؤ تو ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اباؤٹ اس میں جا کے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جو اس کی ڈیٹیل ہے اچھا میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ جو بھی آپ سپلائیر چوز کرو یا ایون آپ جو بھی سائٹ وغیرہ یا اونلین سٹور کی طرف جاؤ تو آپ اس کی انفارمیشن لازمی ریڈ آؤٹ کرو جو انہوں نے اپنے باؤٹ اس میں دی ہوتی ہیں ریگارڈنگ اپنی سائٹ کے یا اس کے کو فاؤنڈر سے ریلیٹیڈ اونر سے ریلیٹیڈ کے یہ کب جو ہے یہ ڈسکور ہوئی ہے سائٹ یہ کب سپلائیر جو ہے یہ ایجزیسٹ ہوئی ہے اس کی ایجزیسٹنس کب آئی ہے اس کی ایجزیسٹنس کب ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ڈسکلیمر وغیرہ بھی ریڈ آؤٹ کر لینا چاہیے تا کہ پتہ چل جائے ہمیں یہ فیک ہے یا لیجٹ ہے ویلیڈ ہے یا نہیں اس کی ساری ہمیں انفارمیشن پتہ ہونی چاہیے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کچھ انہوں نے یہاں پہ دیو اور ڈسکلیمر بھی یہاں پہ مینشن ہے کوپی رائٹ وغیرہ لیل سی ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کی ہے اس کے علاوہ ہاو اٹ ورکس کے اوپر کلک کر کے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح ورک کرتی ہے یا کس طرح جیسے کس طرح سے یہ سپلائر جو ہے یہ ورک کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں پریس پہ پریس میں ہمیں اس کی جو نیوز ہوں گی like اس کی انویشن ہوں گی یا انویشن ہوں گی ان کی جو اپ ڈیٹ پولیسی ہوں گی ان کی جو رولز انٹیکلیشن ہوں گی جو بھی ان کی نیو اپ ڈیٹس ہوں گی ہمیں یہاں پہ نظر آ جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں we have been easy یہاں سے ڈیڈاوٹ کرتے ہیں we have been easy between covid-19 and building out new features so much has happened that we have not had time to add any updates to our page فارے وال دیکھا انہوں نے یہاں پہ اپ ڈیٹ کی بات کی ہوئی ہے یہاں سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ old میں انہوں نے بتایا وکہ old feature ہمارا یہ تھا ان کا grade کا style یہ والا تھا پہلے اور sort جو تھا ان کا sort by oldest way میں یہ تھا اور new way میں یہاں پہ یہ mention ہے یہ ساری چیزیں ہم یہاں سے check out کر سکتے ہیں اس کے علاوہ fact آپ کو بتاؤ گا کہ جہاں پہ frequently جو answer questions کا session ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں نے questions کی ہوتے ہیں یا جو بھی questions ہوتے ہیں لوگوں کے queries ہوتی ہیں ان queries کے جو answers ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کی ہوتے ہیں یہ لازمی read out کرنے جائیں یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنی questions کے answers بھی مل جاتے ہیں یہ ساری queries آپ لوگ یہاں سے read کر سکتے ہو یقین انہیں آپ لوگوں کو help out کریں گی resources آپ ان کے دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سے resources ہیں third party logistics وغیرہ یا amazon وغیرہ جو بھی ان کے resources آپ ان کو یہاں سے read out کر سکتے ہو میں detail میں نہیں بتاؤں گا یہاں سے اگر میں read out کرنے لگ جاؤں detail میں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ lengthy ہو جائے گی اس لئے آپ خود ان کی سائٹ سے آ کے ان کو read out کر سکتے ہو صحیح ہے اس کے بعد ہم daily fba list کے اوپر click کرتے ہیں یہاں سے ہمیں مزید information دیکھنے کو ملیں گی جو بھی ان کی related ہوں گی یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک product یہاں پہ mention کی ہوئی ہے اس کا ایسی نہیں یہاں پہ دکھایا ہے ایسی نہیں کا آپ کو بتاؤ گا amazon standard identification number کو کہتے ہیں UPC کہتے ہیں universal product code کو اس کے علاوہ انہوں نے rank بتایا ہوئے اس کا grocery میں اس کا 14 rank ہے unit price بتایا ہے fba proceeding اور moq آپ کو بتاؤ گا moq کہتے ہیں minimum order quantity کو اور total اس کی quantity جو available ہے 3276 ہے اس کا lead time available ہے amazon selling note مینوں نے mention کیا ہو کہ brand owner permission to resell on amazon ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ یہاں سے read out کر سکتے ہو اس کے علاوہ ہم آتے ہیں اب اپنے main topic کے طرف جو ہمارا main مدہ ہے اس کی طرف آتے ہیں hunting کے طرف کہ ہم کیسے یہاں سے purchasing کر سکتے ہیں sourcing کر سکتے ہیں i will try my best کی ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی نہ ہو آپ کو short way میں جلد جلد سے بتا دوں کہ کیسے آپ hunting کر سکتے ہو اچھا آپ یہاں product کے اوپر بھی click کر سکتے ہو یہاں سے بھی آپ لوگوں کو products show ہو جائیں گے اور یہاں سے آپ لوگ اپنا filter adjust کر سکتے ہیں اپنے credit area کے according نہیں تو پھر آپ category میں جا سکتے ہو اگر میں آپ لوگوں کو suggest کروں کہ آپ category میں جاؤ category میں اگر آپ newbie ہو new seller ہو تو میں آپ کو کچھ categories ہیں وہ suggest کروں گا recommend کروں گا آپ ان کی طرف جاؤ اگر آپ newbie ہو new seller ہو جن میں سب سے پہلی category میں آپ کو بتاتا ہوں twice and games میں جاؤ دوسرے نمبر پر beauty and personal care تیسرے نمبر پر ہے pet supplies اور چوتھے نمبر پر ہے pet supplies سے related pet supplies کے علاوہ جو ہے office supplies office supplies کے بعد آپ health and household میں چلے جاؤ home and kitchen میں چلے جاؤ pet supplies میں سب categories میں آپ جو ہے جا کے سر چاوٹ کروں like آپ cat food میں چلے جاؤ dog food میں چلے جاؤ ان میں آپ کو gated products جو ہیں وہ کم ملیں گی اچھا آپ جو ہے اس کے علاوہ automotive میں نہ جانا automotive میں آپ لوگوں کو اکثر جو ہے gated products ملتی ہیں وہ gated category ہے cd and vaniles میں بھی اکثر gated products ہوتی ہیں anyways آپ جو ہے جتنی بھی آپ لوگوں کو نظر آئیں کہ gated products ہیں یا gated categories لگ رہی ہیں آپ لوگ کیا کرو کسی بھی product کے ایسین کو copy کرو ایسین کو copy کر کے اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ product یا پھر جو ہے category gated ہے تو آپ amazon کے seller central میں آو seller central میں آ کے وہاں پہ ایسین کو put کرو اگر وہاں پہ apply to sell آ جائے apply to sell آئے تو it means وہ gated product ہے gated category ہے آپ apply to sell کر لو hope so آپ کو 24 یا 48 hours میں approval مل جائے اگر مل جائے تو انگیٹ ہو جائے گی product انگیٹ ہو جائے گی category اگر وہاں پہ sell this product ہو تو انگیٹڈ category ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو define کر دیا کہ gated اور انگیٹڈ میں کیا فرق ہے اگر کسی کو نہیں سمجھ جائی تو وہاں اس portion کو specific portion کو اس definition والی portion کو دوبارہ سے سن سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ لازمی check کرو کیونکہ یہ ان کی جو پیلٹ فلائی کی انوائیسی کو amazon accept نہیں کرتا تو اس لئے آپ gated categories میں نہ جانا i am telling you again and again کہ آپ لوگ جو ہے gated products یا gated category میں نہ جائیں un-gated products کو چوز کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے یہ seller central open ہوا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ ایسن کو put کرو گے یہاں پہ click کرو گے تو آپ لوگ کے سامنے اگر apply to sell آئے گا it means وہ gated category ہے اگر نہ sell this product لکھا ہوا آئے تو it means وہ gated un-gated category ہے یہاں پہ اب لوگ آپ آپ لوگوں کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کسی بھی category کو select کر لو like آپ beauty کو select کر لو beauty میں جا کے آپ اس کے علاوہ آپ multiple categories کو بھی select کر سکتے multiple categories میں آپ لوگ search out کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ لوگ اپنی requirement کے according criteria کو set کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے beauty کو select کیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں اور categories کو بھی select کر لیتا ہوں grocery ہے health and beauty kitchen کو select کر لیتا ہوں office product pet products twice ان کو اب میں search out کرتا ہوں اچھا جس بھی آپ like آپ نے amazon rank کو اگر instruction دینی ہے import دینے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ view all کے اوپر click کرنا پڑے گا ٹھیک ہے amazon کا rank میں set کر لیتا ہوں جو بہت زیادہ لکھا ہوا ہے میں کر لیتا ہوں 70,000 تک تاکہ new seller بھی اس کو understand کر لیں profit percentage میں 3 کر لیتے ہیں اور یہاں پہ 100 کر لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس results ہوں وہ shrink ہو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہاں پہ اسے 100 کر لیتے ہیں اور deal cost fine اس کے بعد height amazon selling ok short of stock products apply کر دیتے ہیں اب اس filter کو اب ہمارے سامنے جو products آئیں گی جو ہم نے filter adjust کیا اپنی requirement اس طریقے سے ہی آئیں گے اس طرح ہی آئیں گے اب یہ product میرے سامنے open ہے اس کو میں open کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ image title اور اس کے review expansion ہیں right side پہ unit price نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو quantity اس کی show ہو رہی ہے اور quantity اس کی 76 available ہے اور shipping اس کی included نہیں ہے اور deal cost یہاں پہ mention ہے amazon پہ ہم لوگ اس کو چیک کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ نا یہ انہوں نے link دیئے ہو ہیں amazon کے اوپر اگر میں کلک کروں گا تو amazon کی site open ہو جائے گی ساتھ walmart open ہے walmart سے بھی ہم compare کر سکتے ہیں اس کی price کو یہ camel 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 یہ ایک site ہے retail store ہے online store ہے یہاں سے بھی آپ لوگ اس کو compare کر سکتے ہو کیپا سے آپ لوگ اس کے graph کو چیک کر سکتے ہو eBay سے بھی آپ لوگ اس کو compare کر سکتے ہو Google پہ آپ اس کو search کر سکتے ہو تو میں نے اسے ایمازون پہ open کی ہے ایمازون پہ ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں number of sellers own listing یہ دیکھیں میں sellers کو select کرنا بھول گیا sorry یہاں سے میں seller select کر لیتا ہوں مجھے minimum جو ہے وہ four seller چاہیئے maximum جتنے برزی ہو جائیں اب میں دوبارہ اس کو apply کرتا ہوں filter کو یہ product میرے سامنے open ہے یہ بھی open ہے ان میں سے کسی ایک کو choose کر لیتا ہوں میں اس کو choose کر لیتا ہوں اس کا ایمو کیو فورٹی ہے یہ ڈیٹیل ساری آپ لوگ کے سامنے مینشن ہے unit price quantity shipping اس میں بھی included نہیں ہیں اس کو میں ایمازون پہ compare کر لیتا ہوں اور اس کا کیپا کے بھی اوپر graph ہم چیک کر لیتا ہوں سٹیٹس و ایرڈیٹیل میں ہمیں مل جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ fba2 ہیں اور fbm بھی 2 ہیں ایزی انسائیڈ کو میں login کر لیتا ہوں اور sellers یہاں پہ 5 بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے میں چیک کر سکتا ہوں سیلرز کو کہ fba والے کتنے ہیں اور fbm والے کتنے ہیں یہ سارے مجھے یہاں سے نظر آ جائیں گے یہ fba والا بیٹھا ہوا 2 ریٹنگ ہے یہاں بھی fba ہے اس کی 6 ریٹنگ ہے fbm ہے اس کی 83 ریٹنگ ہے اور fbm کی gain 76 ریٹنگ ہے یہ product almost similar ہے یہاں سے آپ لوگ ان کو compare کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے اسے والمارٹ پر دیکھنا ہو والمارٹ پر اس کی کیا پرائس چل رہی ہے تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہو camel 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 پر بھی دیکھ سکتے ہو کیپا پر بھی اور ebay پر بھی اور گوگل پر بھی آپ اسے search out کر سکتے ہو ایمازون کے fba comparison کو اگر ہم دیکھیں تو number of seller 6 ہیں اس پر اور یہ ایمازون selling no check if get it available quantity zero pieces یہ سارے ڈیٹیلز آپ لوگ یہاں سے نظر آ جاتی ہیں اگر آپ لوگ نے کیپا کے graph کو read out کرنا ہو تو آپ یہاں سے کیپا کے graph کو بھی دیکھ سکتے ہو یہ green color کا جو graph نظر آ رہا ہے یہ line جو آپ کو نظر آ رہی ہے جو pen down ہو رہی ہے یہ green color کی line کو ہم rank کہتے ہیں یہ bsr کی line ہے bsr یعنی best sellers rank اور اس کے علاوہ آپ کو orange color میں جو نظر آ رہی ہے line یہ ایمازون کی line ہے یعنی ایمازون in stock ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو graph نظر آ رہا ہے یہ new والے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے new sellers یہ کیپا کے graph کو آپ read out کر سکتے ہو otherwise آپ لوگ اگر ایمازون سے دیکھنا چاہو کیپا کے graph کو تو آپ ایمازون پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ کو ساری یہ details شو ہو جائیں گے اگر آپ buy box rotation دیکھنا چاہو تو data میں آ کے اس کی buy box کی rotation کو دیکھ سکتے ہو یہ ساری details آپ لوگوں کو یہاں سے نظر آ جائیں گی پھر اس کے بعد آپ ڈسین لے سکتے ہو آپ کے credit area کی recording fulfill ہے یہ product آپ کو جو ہے یہ آپ کی requirement کو fulfill کر رہی ہے product اگر آپ اسے لینا چاہو تو لے سکتے ہو otherwise آپ skip کر سکتے ہو اگر gated product ہے تو آپ obviously اس کو skip کر دو overall جو ہے یہ parrot fly ایک اچھا supplier ہے ایک اچھا online store ہے یہاں سے آپ لوگ کو products مل جاتی ہیں profitable products مل جاتی ہیں بس صرف ایک issue ہے اس میں invices والا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا i hope آپ سب لوگ کو اس کی understanding ہوگی ہوگی اگر اس سے related کوئی question ہے تو آپ لوگ commit section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ